دوستو آج کی ویڈیو میں میں اپنے لوگوں کے سامنے فیصل کی کنسیڈ کمول کی ٹینکی کا ریویو کرنے جا رہا ہوں کون سی اس میں خامیاں ہیں کون سی اس میں خوبیاں ہیں اور کون سا ایسا جدید سسٹم ہے جو اس میں لگایا گیا ہے جنہی کہ ایسا نیومیٹک سسٹم کون سا ہے جو کہ اس میں لگایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا تھا چلوں کہ پاکستان کی یہ واحد کمپنیاں جو کہ کنسیڈ شاور باڑی اور کنسیڈ وارٹر ٹینک بنا رہی ہے یہ ویڈیو سی کے لیے آوٹ آف ویڈاوٹ فریم ہاف فریم اور فل فریم تین کیٹاگری میں تیار کر رہی ہے اس کا جو رویتی طور پر میکنیزم استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ نیومیٹک میکنیزم سوفٹ آج کے ذریعے اس کے فلاش کچھ بھی نہیں بنایا ہے اس کا کیا پروسیس ہے کیا کیا چیز اس کے اندر ہمیں ملتی ہے یہ تمام طور ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے زیادہ شیئر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں آپ دیکھیں تو انہوں نے یہ جو اس کا ٹینک ہے اس کو بغیر جوڑ کے تیار کیا ہے یعنی کہ اس میں کسی قسم کا جوڑ نہیں ہے اور دوسرے نمبر پر اس کے اندر آپ کو اندر کا ریویو کرائیں اس کے اوپر ایک کیپ ہوتی ہے جو کہ صرف اس کو حفاظتی ہوتی ہے بعد میں اس کے کاٹ کے آگے پلیٹ لگا لی جاتی ہے رسدیگ میں آیا ہے اور اس کے بعد اس کا یہ والی یعنی کہ یہ چیز ہے آپ کو بہت اس میں بہت آسانی ہوتی ہے یعنی کہ یہ ایک جدید سسٹم کے مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے لگایا ہے یعنی کہ اس کو آپ ٹیگا کو باہر نکال کر اس کے اوپر یہ ایلوو ٹائٹ کر کے اس کو دوبارہ اس کے اندر لگا کے اور اس اس کو کار سکتے ہیں یہ والا ایک سسٹم انہوں نے بہت اچھا کیا اس کے بعد اس کا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون سا یعنی کہ فلوٹ والا جو اس کے اندر کام کرتا ہے وہ بھی آپ کو بہت سارا نکال کر دکھاتے ہیں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا یعنی کہ اگر ہم کنسیلڈ ہیں کہ استعمال کا لگوا لیتے ہیں تو کار میں کیا اس کی رپیرنگ ہو جائے گی یہ بار میں ہمیں دوبارہ توڑ پھوڑ تو نہیں کرنے پڑی وہ اس غلط فہمی کو نکال دیں ایسی کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنے پڑے گی یعنی کہ یہ جسٹ آپ کی فکس ہو جائے گی اگر کوئی بھی آپ کی اس میں مٹریل خراب ہو جاتا ہے تو وہ اس کو ایزیلی آپ چینج کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کس طرح آپ اس کو نکال سکتے ہیں قریب نہ ہو یہ اس طرح اس میں یہ آدھی کچوڑی کا کننگشن پر آپ دیا گیا دوسری ٹینکیو میں آپ کو کوائٹر سائز کا ملتا ہے جو کہ عام توپرا اویلی بال نہیں ہوتا تو یہ آدھی کچوڑی میں ہے یہ آپ کو نارمل اویلی بال بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر اس کا اس کو ایزیلی آپ باہر نکال سکتے ہیں یہ اس کا فلوٹ وال ہے جی اس فلوٹ وال میں انہوں نے دوسروں سے ہاتھ کے ایک ڈیفرنٹ چیز یہ ایڈ کیا ہے کہ اس میں انہوں نے ایک جالی دیا ہے جو اس کو ادھر سے کھولا جا سکتا ہے ایزیلی یعنی کہ اس کو ایزیلی آپ ادھر سے کھول کے کسی بھی پلاس یا نوز پلاس کی مدد سے اس کو باہر نکال سکتے ہیں جالی کو یہ آدھ سے گار کے یہ اس کو کچھرہ بغیر اندر سے جانے کو روکتی ہے یہ ایک بہت اچھا فیٹر انہوں نے دیا ہے اس کو ایزیلی آپ بانگا سکتے ہیں ہاتھ کے ساتھ اس کے اندر واشہ لگی ہوئی ہے اس کو ریاچک سے ٹائٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اس طرح ایزیلی آپ اس کو نکال کر سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کی اور یہ جو پوائنٹ ہوتا ہے اس سے آپ اس کی کپیسٹی بڑھاک سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اس کی تقریباً چھے لیٹر کی کپیسٹی اور اس کی ایک اور بھی خوبی ہے اس اس کو آپ چار انچی کی دیوار میں ایزیلی کور کر سکتے ہیں اس کی مٹھائی تقریباً ساڑھے تین انچ بندی ہے اس کو ساڑھے چار انچ کی دیوار میں ایزیلی آپ کور کر سکتے ہیں وہ ابھی آپ کا ایشی اس میں سولب ہو جاتا ہے اور اس کو آپ ٹائٹ کر کے لوس کر کے اس کی پانی کی کپیسٹری کو بڑھا اور کام کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر بعد کی جائے تو اس کا ایسا کون سا صوفٹ ٹاچ والا سسٹم ہے تو یہ اس کے ساتھ ایک پائپ دیئے گئے ہیں جس سے یہ اس کا سسٹم تمام ورک کرت ہے تو ابھی میں آپ کو یہ سسٹم نکال کے دکھتا ہوں تو اس طرح سے آپ اس کا یہ سارا سسٹم باہر نکال سکتے ہیں یہ اس کا میکنزم ہے یعنی کہ جو اس میں کام کرتا ہے فلاشنگ کا تو اگر ایتر سے ایتر بٹن آجاتے ہیں سوفٹ تاچ یہ کس صورت میں ہے یعنی کہ یہ ایر پریسٹری کے ساتھ مومنٹ کرتا ہے اس کا میکنزم والا سسٹم نہیں ہے یہ ایتر جب اس کو پوش کیا جاتا ہے بٹن کو تو یہ اس طرح سے اوپر آجاتا ہے ایر پریسٹر کے ساتھ جس کی وجہ سے یہ بہت ہی سوفٹ اور یعنی کہ آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے تو ایدھر یہ ایک ہافر کے لیے یعنی کہ لو ہافر کم پانی فلاش کرنے کے لیے اور زیادہ پانی فلاش کرنے کے لیے سسٹم موجود ہے اس کے اندر اور اس کا ٹی کک بھی آپ کو براس میں ملتا ہے اس کی مینٹینس انتہائی ارسان ہے اور اس کا فریم بھی بہت انتہائی ایک مضبوط میٹرل سے تیار کیا گیا ہے اس کیا رنگ اچھے طریقے سے کیا گیا یعنی کہ اس کو زنگ لگنے کا تو جواز ہی نہیں پیدا ہوتا تو اس کا یہ یعنی کہ اس میں تمام طرح ایسا کوئی فارٹ نہیں جیک اس کو دوسریوں سے دوسری جو ایمپورٹر ٹینک سے ان کے مقابلے میں اس کو اگر آپ کہیں کہ یہ اس کی کوالٹی بیٹر نہیں ہے اور فائنلی اس کا ریٹ کیا ہو سکتا ہے آپ کو اس کا وہ بھی بتا دیتے ہیں یعنی کہ دوسری جو ٹینک کی ہیں ان کے مقابلے میں اس میں یہ دیکھیں نا ایمپورٹر مٹریل استعمال کیا گیا یہ کوئی ریسائیکل مٹریل نہیں ہے یہ فریش مٹریل فریش دانے کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا ہے انتہائی مٹریل کے ساتھ اچھی جنہی کہ اس کے اندر مشینری ڈالی گئی ہے ہر چیز بالکل پروفیشنل طریقے سے اچھے مٹریل سے تیار کیا گیا ہے اس لیے اس کا ریٹ بھی تقریباً یہ آپ کو مارکیٹ میں چوبیس چوبیس پچیس ہزار سے لے کر یعنی کہ ستائی ٹھائس ہزار تک مل جاتی ہے یہ ہاف فریم میں جو ہے کیونکہ مختلف ریٹ چینج ہوتے رہتے ہیں تو اس لیے اس کا ریٹ اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے لیکن اس کی کوالٹی بہت ہی بیٹر ہے ہم میں فرس ٹیم لگوا رہا ہوں لیکن میں نے جو اس کے اندر کوالٹی چیک کی ہے یہ فیچر آپ کو بوٹا بھی نہیں بوٹا میں بھی نہیں ملیں گے اور بھی بہت سے ایسی کمپنیاں ہیں جس میں نارمل آپ کو یہ فیچر نہیں ملیں گے یعنی کہ اس کو آئیے سوفٹ آٹ والا سسٹم بہت ہی اچھا ہے اور اس کے بعد یہ والا چیز بھی آپ کو اکثر میں نہیں ملتی کہ اس کو باہر نکال کر آپ ٹائٹ کر سکیں تو دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ